اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج جو ایکسسائیس 3.3 ہے اس کا 8 کا اے پارڈ ہم کر رہے ہیں اور بی پارڈ بھی ہم کریں گے انٹیگریشن میں جو لانگ کوسٹن آتے ہیں 8 اے بی میں سے اور ایک ہم 3.4 میں کوسٹن نمبر 3 ہے ان تینوں میں سے لانگ اے کے لازمی آتے تھے تو اس کی ایپورٹنٹ بہت زیادہ ہے اس کوسٹن کی لانگ میں آ سکتا ہے انٹیگریشن اور انٹیگریشن آپ کو پاتا ہے پارڈ 2 کے پپر میں بہت زیادہ لانگ کوسٹن بھی آتے اور شارڈ بھی آتے تو لانگ میں جو کوسٹن آ رہا ہے وہ 8 کا اے اور بی پارٹس اور 3.4 کا کوسٹن نمبر 3 ہے تو اب ہم دیکھ دیں کہ اس کو ہم کیسے پروو کر سکتے ہیں صرف اس کے سٹارڈ میں سبسٹیوشن ہم نے بتائی ہوئی اس پیچھلی ویڈیو میں کہ اگر x²-a² ہے تو ہم سبسٹیوشن کون سا لیں گے مطلب ہم x is equal to r let کریں گے تو یہاں پہ x²-a² ہے تو x is equal to a sec والہ سبسٹیوشن جو اس بک میں بتائی ہوئے وہ ہم لیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں x let آپ کہیں گے let x is equal to a sec theta چونکہ یہ x²-a² ہے تو ہم کیا لیں گے a sec theta اگر a²-x² ہوا تو ہم کیا لیں گے sin theta تو اس کا ڈیفرینشن لے لیں گے dx is equal to a constant is secan کا کیا در secan theta tangent theta یہ فرمولہ ہے derivative کا اور پھر theta کا کیا جائے گا d theta اس کا مطلب کیا ہوا کہ dx کی جگہ یہ جو dx کی جگہ ہم یہ value put کریں گے x کی جگہ a secan theta اور a کو ہم رہنے دیں گے تو یہ values replace کریں dx کی جگہ کا لکھیں گے a secan theta tangent theta اور 7 کیا ہے d theta اور یہ x کی جگہ کا لکھیں گے a secan theta تو اس کا square ہے اس کا مطلب ہے a² secan square theta اور minus a square ٹھیک ہے x کی value a secan theta تو جب square لوں گا تو a square secan square ٹھیک ہے اب a square constant ہے ہم square root سے باہر کامل لے لیتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس a secan theta tangent theta d theta یہاں پہ a square میں باہر کامل لوں گا تو باہر صرف a آئے گا square ساتھ نہیں آگا کیونکہ square root کے ساتھ square کیا ہو جائے گا cancel ٹھیک ہے square root کے ساتھ square کیا ہو جائے گا cancel تو یہ a اور یہ کیا ہو جائیں گے cancel اب secan square minus 1 یہ کس کی equal ہے tangent square کے کس کی equal ہے tangent square theta کے تو اس secan square minus 1 کو میں کیا لگ سکتا ہوں tangent square theta یہ بھی ہم نے first year میں سیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے فرمولا میں بتا دیتا ہوں کہ secan square theta is equal to کیا ہوتا ہے 1 plus tangent square theta ٹھیک ہے تو 1 کو ادھر لے جائے تو اس کا ملے بھی اس کو ہم tangent square لے سکتے ہیں یہ بھی square root کے ساتھ cancel ہو گے tangent بچ جائے گا ٹھیک ہے secan theta tangent theta اور ادھر آپ کے پاس کیا جائے گا tangent theta d theta تو tangent tangent کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel اب جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے وہ کیا ہے secan square theta d theta secan sorry secan theta d theta ٹھیک ہے کیا بچ ہوگا secan theta d theta تو secan کا integration کیا ہے ln secan کا integration کیا ہے ln secan کا ہم لے سکتے ہیں ln secan theta plus tangent theta اور پلس کیا لکھیں گے c ln secan theta plus tangent theta plus c اب یہاں سے جو substitution ہے دیکھیں question کس میں یہ ہونتا ہے x میں تو ہمیں answer b x میں کرنا اور جو ہم نے prove کرنا ہے وہ بھی x میں اس کا مطلب ہے secan اور tangent کی میں نے value find out کر کے اس میں کیا کرنا ہے put کر دینی ہے تو جہاں سے ہم نے let کیا تو ذرا ادھر آئے یہ x is equal to a secan theta تو یہاں پہ x over a is equal to کیا جائے گا secan theta secan کی ہم نے value نکال لی secan theta is equal to کیا جائے گا x over a اب مجھے tangent کی چاہیے کیونکہ tangent بھی ہمیں چاہیے تو tangent کس کی equal ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ tangent theta is equal to کیا ہوتا ہے secan square theta minus 1 ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے یہاں پہ value replace کی تھی یہ کس کی value ہوتا ہے tangent ٹھیک ہے اوپر سے کیا لگیں گے under root اوپر سے کیا لگیں گے under root تو secan کی value کیا تھی x over a کا square square minus 1 اس کا LCM لیں گے تو x square minus a square divided by a square یہ کس کی value آ جائے گی tangent theta کی ٹھیک ہے تو یہ دو values جو ہے ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے replace کر دیں گے secan کی value ہم نے کیا نکالی ہے n secan x over a plus tangent کیا ہے x square minus a square under root rather a square اب under root a square جو ہے یہ باہر جا سکتا ہے ln x over a plus x square minus a square under root اور یہ a square square root کی ساتھ کی انسل ہو کہ a plus a اب جو ہم نے prove کرنا تھا اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں باقی تو ہم prove کر چکے لیکن صرف یہ a نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو ا کو ہم کیا کریں گے LCM لیں گے x plus آپ کے پاس آ جائے گا x square minus a square اور ادھر a اور پلس کیا جائے گا c تو ln کی property use کریں ln کیا جائے گا x plus x square minus a square minus ln a minus ln a plus c ln کی property a denominator minus denominator کر سکتے اب یہ ln a بھی constant c بھی constant تو اس total کو ہم کیا لگ دیں گے c ٹھیک ہے کیونکہ دونوں constant ہے تو ہم اس کو a کی constant بنا کے کیا لگ دیں گے c تو یہ question کیا ہو جاتا ہے پروک ln x plus x square minus a square plus c تو اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس a کو ہم property use کریں گے ln کا ln nominator minus denominator اور چونکہ یہ بھی constant ہے یہ بھی constant ہے تو ہم ان دونوں کو مل کے ایک c لگ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ پروو ہو جاتا ہے تو اس ٹرنجز کا جو بھی پڑھتے ہیں question number 8 کا یہ بھی بہت زیادہ important long میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اب substitution change ہو گئے اب constant پہلے ہے a square minus x square تو اب ہم substitution کہہ لیں گے let x is equal to a sin theta let x is equal to let x is equal to a sin theta اب یہاں سے differential لیں گے جیسے ہم نے پہلے لیا یہ a sin کا ٹرنجز کیا ہوتا ہے cos theta اور theta کا جگہ d theta ٹھیک ہے تو اب یہ ویڈیز یہاں پہ کیا کریں گے replace dx کی جگہ کیا لگاؤں گا a cos theta d theta اس x کی جگہ کیا لگاؤں گا a sin theta ٹھیک ہے تو یہاں سے a square minus x کی جگہ جب a sin پٹ کروں گا تو یہ بھی a square sin square theta اور square root اور dx کی جگہ کیا لکھیں گے a cos theta d theta ٹھیک ہے اب یہاں سے a square کامل لے سکتے تو بار a صرف آ جائے گا کیونکہ square root کے ساتھ square کیا ہو جائے گا cancel a square کامل لے سکتے لیکن a square square root کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel تو بار a آ جائے گا ٹھیک ہے تو بچے گیا کیا 1 minus sin square theta اور ادھر آپ کے پاس a cos theta d theta ٹھیک ہے تو ہم یہ a 1 minus sin 1 minus sin سکتے cos square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بچے گا کیا یہ a اور یہ a کیا ہو جائے گا square ٹھیک ہے تو اس کو ہم بار نکال لیتے a square ٹھیک ہے یہ a اور یہ بار جا چکے اب یہ کیا ہے cos square اور اوپر سے کیا ہے square root اور ادھر cos theta ایک بچ گیا تھا اور ساتھ کیا ہے d theta ٹھیک ہے تو یہاں سے a square کو بار ہی رہنے تو یہ square root کے ساتھ یہ cancel ہو کہ صرف cos بچے گا تو یہ cos اور یہ cos مل کے کیا بنانے گے cos square d theta ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اس میں جو step یاد رکھ رہا ہے کہ cos square کو ہم کیسے integrate کریں گے اب cos square کا جب سے ہم شروع سے integration پڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ cos square اور sin square اس کے ہمارے پاس integration نہیں ہے تو ہم اس کے لئے formula use کرتے تھے cos کی جگہ ہم لکھ سکتے 1 plus cos 2 theta divided by 2 یہ first year میں half angle یاد double لیں گے فرمولے سے ہم یہ نکال سکتے اس 2 کو بھی بار نکال ہے a square over 2 تو یہاں سے 1 1 integration with respect to theta کیا ہوگا theta plus cos cos 2 theta سائن 2 theta لیکن angle 2 theta 2 theta 2 2 2 divide plus c 2 میں باہر نکال چکا ہوں square over 2 1 theta angle 2 theta angle 2 2 divide and plus c 2 2 2 2 2 2 دوسرا یہ sign double angle کلا آپ نے formula بھی use kena sign double angle 2 sin theta cos theta plus c sin 2 theta 2 2 2 2 2 cancer 2 2 2 plus sin theta and cos theta plus c to ab ہم واپس یہاں سے sin اور cos کی کیا نکال لیں values نکال لیں تو sin 2 آپ دیکھیں sin x over a is equal to sin theta a divide and we have to equal to 1 minus sin theta and square root so jab value split 1 minus x square over a square root is a square minus x square divided by a square یہ ہمارے پاس cos qui value so here replace a square over 2 now theta ki value d sin theta sin inverse x over a theta ki jago sin inverse x over a plus sin theta ki jago x over a and a square minus x square divided by a square or plus c to a square over 2 is sine inverse x over a plus x a square is square square because square root se 12 and and what is a square minus x square plus c to a square over 2 sin inverse of x over a plus a square a square a square cancels x over 2 b and here you cancels square minus x square plus c so this cancels to be simple size is only you cancels to a theta number 1 number 2 we cancels angle formula use sign double angle formula use sign and cost value replace so this cancels to you cancels clear to next question is in next video you cancels ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ